نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پراشین رامبار نسکے پر دوستو آج ہم بات کریں گے پائریا کی پائریا ایک گمبر بیماری ہے دانتوں کی بہت تکلیم دیتی ہے دانت تک ختم کر دیتی ہے آپ کو دانت نکلوانے پڑتے ہیں اس بیماری میں آج ہم آپ کو اس کا ایک رامبار اچوک علاج بتائیں گے جس سے سو پرسنٹ سرطیا آپ اس بیماری سے مقت ہو جائیں گے تو دوستو آج یہی ہے ہمارا سبجک دوستو دانت کے بارے میں آپ کو ایک روچک جانگری بتانا چاہو گا ویڈیو سرو کرنے کے پہلے کہ دانت جو ہوتے ہیں یہ کھانے کو جو چھوانے کا کام ہے وہ تو کرتے ہی ہیں اس کے سوا بھی دانت کا ایک بڑا مہتپور کام ہوتا ہے آپ کے سرین میں دانت جو ہیں یہ جیسے کمپیوٹر میں آپ کی ہارڈ ڈکس ہوتی ہے میموری ہوتی ہے ایسے ہی ہمارے سرین میں دانت جو ہیں آپ کی میموری کا کام کرتے ہیں یا ہارڈ ڈکس کا کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کیا اگر کسی بکرے کو جب مسلم لوگ بلی چڑھاتے ہیں تو اگر اس کا کوئی دانت ٹوٹا ہے تو اس کو نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ وہ جو بکرہ ہے وہ ڈیفیکٹیو ہو گیا بلی کے لیے ایسے ہی یعنی کسی بکتی کا دانت ٹوٹ جائے تو وہ پھر آدھیاتم کے لیے کچڑا ہو جاتا ہے آدھیاتم نے اس کا کوئی اپیوگ نہیں آدھیاتم کی جو لاشٹ سیڑھی ہوتی ہے موکش پرابت کرنا اگر آدمی کا ڈاڑ ٹوٹ گیا تو پھر وہ کبھی موکش نہیں پاسکتا اس جنم میں یہ دانت کی سب سے بڑی خاصیت ہے تو دوستو ہم بات کر رہے تھے پائریا کی پائریا کو ٹھیک کرنے کا اچو کے لاج میں آپ کو آج بتاؤں گا اس کے پہلے جو بھی مطر پہلی بار آج ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو آپ یہاں ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں اس کو دوا کر ہماری صدد ستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں ہمارے ویڈیو روز دیکھ پائیں تو دوستو پائریا کی ہم بات کرتے ہیں پائریا کے لیے سب سے اچھا جو علاج ہے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا پائریا کو ٹھیک کرنے کے لیے فٹ کری پاؤڈر آپ فٹ کری کو لاکر پیز بھی سکتے ہیں اس کا پاؤڈر بنا لیں سیکنڈ آپ کو چاہیے آملے کا پاؤڈر آملہ پاؤڈر آملہ پاؤڈر فٹ کری اور آملہ آپ چاہیں تو آدھا چمچ فٹ کری ایک چمچ آملہ اور اس میں آپ کو ملانا لگبک ایک نمو پیسٹ بن جائے لگبک اس ٹائپ کا آپ کو بنا لینا ہے اور اس پیسٹ کو آپ کو روج سبے اور رات کو سونے سے پہلے دو بار اس کا پیسٹ کرنا ہے اور اس کو جتنی دیر ہو سکے آپ اپنی داتوں میں لگا رہنے لگبک دس پندرہ بیس منٹ جتنی دیر آپ پیسٹ کر سکتے ہیں اگلی سے کریں یہ بھی نیان رکھیں اس میں بریسٹ کا استعمال نہ کریں اس کو آپ جتنی دیر لگا کے رکھ سکے داتوں میں لار بنتی ہو اس کو تھوکتے رہیں اگر ادھر بھی چلی جائے تو کوئی پرابلم نہیں اس سے کوئی نقصہ نہیں ہوگا یہ تین چیزیں آپ کو چاہیے ان سے آپ کو نیمت آپ کو پیسٹ کرنا ہے اپنی اگلی سے بریسٹ کا قضاپی استعمال نہ کریں دوستو کتنا ہی پرانے سے پرانا پائریہ ہو دیفینیٹلی پانچ سات دن کے اندر ختم ہو جائے گا اور جڑ سے ہو جائے گا یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو جڑ سے ختم ہو جائے گا تو دوستو یہ ہوگی لگانے کے لیے یہ تو آپ کو پیسٹ کرنا ہے ان چیزوں سے فٹ کریں نمبو اور آملا اس کا ایک پیسٹ بنا لیں اور اس سے آپ آپ اپنے داتوں پر درست کریں اگلی سے تو دوستو یہ ہوگیا لگانے کے بعد اس ٹریٹمنٹ کو کرتے ہوئے آپ کو ایک اور چیز جروری ہے جو کی کھانے کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے وہ ہے تریفلا پاؤڈر یہ آپ کو بنا بنایا بھی مل جائے گا چاہے تو آپ بنا بھی سکتے ہیں جو آپ کو سہولیت دے وہ آپ کر سکتے ہیں روز تریفلا پاؤڈر رات کو دو چمبچ کھانا کھانے کے بعد میں گرم پانی سے آپ کو نیابت لیتا ہے اس ٹریٹمنٹ کو کرتے ہوئے یہ دو دو چیز آپ یوکیوک کریں دوستو کتنا ہی پرانا پائی رہی ہو لکھ کر لے لیں سات دن کے اندر اندر دیفینیٹلی ختم ہو جائے گا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا دوستہ کچھ آپ پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں یا اپنا نمبر کمنٹ بوکس میں لکھیں ہم آپ کو فون کریں گے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دندی بات اچھا لگا ہو تو لائک کریں نہ لگا ہو تو ڈس لائک جرور کریں